السلام علیکم کیا حال چالے ہیں آپ سب کے امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے آج میں آپ کے لئے سپیشل سہری کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو کہ بہت ہی مزیدار ہے رمضان کی رونے کے رحمت برکتیں اور عبادت ہم سب کا انتظار میں ہیں آپ سب کو بھی میلے طرف سے ایڈوانس بہت بہت رمضان مبارک ہو تو جناب یہ سہری کے لئے سپیشل ریسپی ہے بہت ہی مزیدار سا یہ انڈوں کا سالن ہے آپ سب بھی سہری میں رمضان میں اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گیا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں چینل کلرز آف لائف آپ سب کو میرے چینل پہ بہت بہت ویلکم تو چلیے ریسپی شروع کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں چاہیے دو پیاس یہاں پہ میں نے میڈیم سائز کے دو پیاس لے لی ہیں دو ہی یہاں پہ میں نے ٹماتر لی ہیں اور دو ہی یہاں پہ ہمارے پاس ہری مرچے ہیں یہاں پہ میں نے تین انڈے لی لیا ہے ہاف کپ یہاں پہ میں نے آئل لیا ہے اور مسالہ جات دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ میں نے ون ٹی سپون نمک لیا ہے آپ اپنے ذائقے کے مطابق لے سکتے ہیں ون ٹی سپون ہی یہاں پہ میں نے کوٹی مرچ اور ہاف ٹی سپون حلدی ہے ون پینچ زیرہ ہے ون پینچ گرم مسالہ ہے اور ون ٹی سپون ہی یہاں پہ میرے پاس سوکھا دھنیا ہے تو یہ تمام چیزیں ہیں جو ہماری یہ انڈوں کا سالم بنانے کے لیے استعمال ہوگی تو چلی یہ شروع کرتے ہیں یہاں پین میں ہم سب سے پہلے آئل شامل کر دیں گے آئل جب تک ہمارا گرم ہوتا ہے اس کو تھوڑی سی ہیٹ آگے گی تو ہم اس کے اندر پیاز شامل کر دیں گے پیاز کو ہم رفلی چاپ کر لیں گے مطلب رف سائز کو کٹنگ کر لیں گے اور اس کو ہم آئل میں ڈال دیتے ہیں تو ان کو پیاز کو جیسے ہی اس کا کلر تھوڑا سانا شروع ہوگا تو ہم اس کے اندر لہسن شامل کر دیں گے میں آپ کو دکھانا بھول گئی تھی تو یہاں پہ اس کے اندر ہم دو سے تین جوے لہسن کے شامل کریں گے بہت زیادہ لہسن نہیں شامل کریں گے کیونکہ انڈے ہیں تو انڈے تھوڑا سے گرم ہوتے ہیں ویسے تو ابھی تھوڑا سا ونٹر سیزن ہی چل رہا ہے بہت زیادہ ابھی گرمی بھی نہیں آئی ہے تو رمضان بھی بہت اچھا انشاءاللہ ہم سب کا گزرے گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں انڈوں کو میں نے بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اچھا آپ نے بہت مختلف طریقوں سے انڈے کھائے ہوں گے لیکن اس طرح سے آپ ایک بار ضرور بنا کے ٹرائے کیجئے کہ آپ کو بہت اچھا لگے گا اچھا تو یہ دیکھیں میں آپ کو یہاں پہ دکھا رہی ہوں یہ لہسن کو بھی میں نے باریک سا کٹنگ کر لیا ہے ہری مرچ جو تھی ان کو بھی میں نے باریک باریک کٹنگ کر لیا ہے اور ٹاماٹر بھی میں نے کٹنگ کر کے رکھ لیا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو پیاز ہیں ان کا ہلکا سا گولڈن سا کلر آ رہا ہے ان کو بہت زیادہ ہم گولڈن براؤن نہیں کریں گے بس تو نہری سے اس کا جیسے ہی کلر آ جے گا تو ہم اس کے اندر لہسن اور جو میں نے مرچ کٹنگ کر کے رکھی تھی وہ شامل کر دیں گے اب ان دونوں کو ہم اکٹھا اس کے گولڈن براؤن کریں گے لہسن کو بھی اور پیاز کو بھی تو اس لئے پہلے میں نے جو پیاز ہیں ان کو زیادہ براؤن نہیں کیا تھا تاکہ ہم لہسن کو بھی اس کے اندر ڈال کے تھوڑا سا اس کا اچھا سا کلر آنے دیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا بڑا اچھا سا کلر آ گیا ہے اچھا اب یہاں پہ میں نے صرف ایک سپ اس کے اندر پانی شامل کیا ہے پانی شامل کرنے سے یہ جو پیاز ہیں یہ تھوڑے سے سوفٹ ہو جائیں گے پیاز سوفٹ ہو جائیں گے اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر ٹاماٹر شامل کر دیں گے اچھا پیاز کا ہم نے اچھا سا مزیدار سا مسالہ بنا لینا ہے ہم نے ان کو ایسے ہی اوپر نہیں رہنے دینا کہ یہ پیاز جو ہمیں نظر آتے رہے نہیں ہیں ہم نے ایسے نہیں کرنا ہم نے اچھا سا مزیدار سا مکس سا اس کا مسالہ سا بنا لینا ہے ہم نے اس کے اندر تمام دوہ ٹاماٹر شامل کر دی ہیں اور اس کو تھوڑی دے کے لیے ہم دم پہ رکھ دیں گے تاکہ ٹاماٹر اور پیاز وگر اچھے سے سوفٹ ہو جائیں تو یہ پانچ منٹ کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے لیڈ اٹھایا ہے تو ٹاماٹر جو ہیں وہ سوفٹ ہو گئے ہیں اب ان کو ہم سپیچولا کی مدد سے اس طرح سے پریس کر کر کے ٹاماٹروں کو جو اگر تھوڑے بہت رہے ہیں تو ان کو اور زیادہ پیس دیں گے اچھا سا ان کا پیس سا بنا لیں گے اور ساتھ ساتھ جو پیاز ہیں اگر وہ بھی کھڑے کھڑے سے ہمیں نظر آ رہے ہوں تو ان کو بھی ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اب اس کے اندر ہم تمام مسالہ جات جو ہیں وہ شامل کر دیں گے یہ دیکھیں یہ پلئر جو ہے مسالہ جات کی وہ ساری میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس انڈے زیادہ ہیں آپ نے مسالہ زیادہ بنانا ہے تو آپ مسالہ جات کی کونٹیٹی تھوڑی سے اور زیادہ کر سکتے ہیں لیکن خیر شہری میں اتنا بھی کافی ہوتا ہے اتنا سالا ویسے میرے گھر میں تو صرف ہم دو ہی لوگ ہوں گے روزہ رکھنے والے میں اور میرے ہزبن اور آپ مجھے بتائیے گا آپ سب کے گھر میں کون کون روزہ دار ہوتا ہے اچھا بڑوں کا تو خوشی ہوتی ہی ہے رمضان آنے کی ان کے ساتھ بچوں کو بھی بہت خوشی ہو رہی ہوتی ہے بچوں کو خوشی کی اس لیے ہوتی ہے کہ بہت مزے مزے کے کھانے ملیں گے افتاری میں اور پھر سہری میں میرے بچے تو سہری میں بھی اٹھ جاتے ہیں ساتھ ہی میرے چھوٹے ہیں تو ظاہر سے جیسے ہی میں اٹھتی ہوں تو ساتھ ہی بچے بھی اٹھ جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ ہی وہ سہری بھی کرتے ہیں تو میرے بیٹے کو ابھی سے پتا بہت اچھے سے اس کو پتا چل گیا ہے کہ روزہ کیا ہوتا ہے ایسے سہری میں اٹھنا ہوتا ہے پھر افتاری بنتی ہے تو بہت اچھا بہت مزا رہتا ہے رمضان گزارنے کا اور رمضان کا یہ مہینہ کیسے ایک دم سے گزر جاتا ہے پتا ہی نہیں چلتا اچھا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسالہ جو ہے ہمارا بڑا اچھا سا بھون چکا ہے اوئل بھی اوپر آگیا ہے اور جو نا ٹا مارٹر پیاس وغیرہ کچھ بھی نظر نہیں آرہا بڑے اچھے ساری چیزیں جو ہے وہ مکس ہو گئی ہیں میں نے چمچ کے ساتھ ان کو دبا دبا کے اچھے سے مکس کر لیا تھا اب ہم اس کے اندر تھوڑا سا پانی شامل کریں گے اور تھوڑی دے کے لیے اس کو دھم پر رکھیں گے تاکہ تھوڑا سا مسالہ جو ہے نا اگر اس کے اندر کوئی چنک وغیرہ پیاس کا یا ٹماٹر کا اگر کچھ رہ گیا ہو تو وہ اچھے سے اور زیادہ مکس ہو جائیں مزیدار سا اچھا سا اس کا مسالہ بن چاہے دوسری طرف آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈے میرے یہاں پہ بوائل ہو چکے تھے میں نے ان کو بوائل کر لیا ہے اور چھیل بھی لیا ہے اچھے یہاں پہ آپ انڈےوں کو بوائل کرتے ہوئے نمک ضرور شامل کیا کریں تاکہ ان کو چھیلنے میں آسانی ہو اور اس کے بعد ہم ان کو چھوٹے چھوٹے سے پیسز میں کٹنگ کر لیں گے چاہے تو آپ اس کے فور پیس کر لیں چاہے آپ اس کے سکس پیس کر لیں مطلب آپ نے اس کو بس چھوٹے چھوٹے سے پیسز میں کٹنگ کر لینا ہے آپ چاہے اس کے اپنی مرضی سے جتنے مرضی اس کے پیس بنائیں تو یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں ان کو چھوٹے چھوٹے سے پیسز میں کٹنگ کر رہی ہوں آپ نے بہت سے سٹائل میں انڈوں کا سالنگ کھایا ہوگا لیکن ایک بار اس سٹائل میں ضرور بنا کے دیکھی جگہ آپ کو بہت پسند لے گا یہ ایسے ہی لگتا ہے جیسے ہم کوئی مغز کھا رہے ہوں عید وغیرہ میں آپ کے گھروں میں ہو سکتا ہے مغز بنتا ہو تو ہمارے گھر میں تو ضرور بنتا ہے تو یہ سیم ایسے ہی لگتا ہے جیسے مغز بنا ہوا ہو تو مغز کا سالنگ ہے وہ بھی انڈے ڈال کے ہی بنایا جاتا ہے تو انشاءاللہ اس عید پہ میں آپ کو اس کی ریسیپی بھی ضرور دوں گی اچھا یہاں پہ میں نے ان کو کٹنگ کر لیا تھا اب اس کو ہم ہاتھ ایک ایک دو دو پیس اٹھا کے اس کے درمیان میں رکھتے جائیں گے مسالے کے اندر اور اب ہم نے ان کو بہت زیادہ ہلانا جھلانا نہیں ہے بس اس کو ہم تھوڑی سی دیر کے لیے دو سے تین منٹ کے لیے دم پہ رکھ دیں گے اچھا آپ نے انڈے پیاس بھی کھایا ہوں گے آلو انڈے کا بھی سالن کھایا ہوگا لیکن ایک بار ضرور اس ریسیپی کو ٹرائے کیجئے گا آپ کو یہ جو سالن ہے بہت اچھا لگے گا بہت ہی مزیدہ اچھا میرے ہزبن کو یہ بہت سالن پسند ہے انہوں نے وہ تو خود فرمائش کر کے یہ بنواتے ہوتے ہیں ان کو یہ بہت مزیدہ لگتا ہے تو یہاں پہ پانچ منٹ کے بعد میں نے اس کا دم کھول لیا ہے تو اب بس ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں ایک پیاری سی ڈش لے لیں گے اس کے اندر ہم اس سالن کو ڈالیں گے اور اس کی تھوڑی سی گارنش کر لیں گے اس کے اوپر گرم مسالہ اور تھوڑا سا دھنیا ڈالیں گے بہت ہی مزیدار سی یہ ہماری ڈش جو ہے وہ بن کے تیار ہو چکی ہے چٹ پٹا سا بہت ہی مزیدار سا یہ سالن ہے آپ بھی ایک بار ضرور اس کو سہری میں ٹرائے کیجئے گا چاہے تو آپ کھانے میں اس کو افتاری میں بھی بنا سکتے ہیں کھانے کے طور پر بھی کھان سکتے ہیں لیکن سہری میں یہ پراتے کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے ای ہوپ آپ کو یہ میری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو میری یہ ریسیپی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں اب میں آپ سے ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ